الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونزیرا ان اللہ وملائکتہ یسلہن علی النبی یا ایہا الذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیم اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لکم فی رسول اللہ اشوة حسنا لمن كان يرجو اللہ والیوم الاخر وَزَكَرَ اللَّهَ كَسِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم واجب الاحترام سامین محترم ہر قسم دی حمد و سنہ بڑائی کبریائی تنہائی اگتائی بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہو لا شریک دی ذات واسطے استوباد بے شمار لا تعداد بے حساب انگین تو درود و سلام امام الانبیاء امام الاولین والآخرین امام کائنات امام آزم قائد آزم رہبر آزم ساڑھے سارے اندھے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے سامین محترم آجدہ اعظیم و شان سیرت النبی پروگرام جس دا بقیدہ آغاز بہت ساری اعتلافتان اور قرآن میں حمد و نا تو ہو چکے ہیں لیکن میں نے اس بات تے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ ایک کریل کران دے جڑے ساتھی نے تھکے تھکے بڑے نظر آ رہے ہیں پتہ نہیں کی وجہ ہے کاری صاحب نے انہا خوبصورت قرآن پڑھے ہیں کاری انور صاحب نے تُسی فیر بھی چوپر ہے اپنے جڑے سٹیش صاحب صاحب نے انہا نے انہی خوبصورت نظم پڑھی تُسی فیر بھی چوپر ہے ہون میں قرآن پڑھنا ہے تُسی فیر بھی دعا کرو اللہ سانو سارے انو جوش جذبے اور بیدار ہو کہ قرآن اور حدیث سنن دی تفیق عطا فرمائے ویسے نا محفل دا بھی ادوے قرآن اور حدیث دا بھی ادوے کہ اچھے طریقے دنال قرآن اور حدیث نو سنیا جائے نبی علیہ السلام جدوے اپنے سے عبانو واض فرمان دے تے عابدے صحابہ عابدے سامنے گول دہرے دی شکل دے اندر بیٹ جان دے تے قریب ہو کے بیٹ جان دے اور انجل بیٹ جان دے حرکت بھی نہ کر دے بات چیت کرنا تھا بڑا بڑی دور دی بات ہے یا اشارہ کرنا تھا بڑی دور دی بات ہے حدیث دے اندر آن دا ہے کہ اس قدر سے آدھا توجہ دے نال نبی پاہ دی بات نو سن دے اور حرکت بھی نہ کر دے کہ کی تے ساڑھے وطہ کوئی چیز بیٹھی ہے تو ہونڈی نہ جائے تو بھائیوہ جہاں پیچھے کھڑے رہے نا ساتھی کنی کو دیر کھڑے رہو گئے ایک کہنٹہ دو کہنٹے تین کہنٹے آخر تین خطیب نے کوئی کہنٹہ کہنٹہ تو سنو گئے نا تو کنی کو دیر یہ آخر کار بین ہیں تھاک کے بھی بین ہے وہ نہیں بہت جائیے اگے آگے اب بڑے وڑے ساتھی اگے آو ہاں ذرا پھر بات انشاءاللہ آپہ شروع کریں گے آجو مہمان دی گال مرنی چاہیتی ہے میں بڑی دوروں سفر کر کے تو ہڑے کو لائیا وہاں تو ہڑے وڑے ساتھی نہیں ہڑے قریب آجو انشاءاللہ میں تو ہڑا وقت آیا نہیں کریں گا میں تو ہڑا وقت جڑا ہے نا میرے وقت سے امانتیں انشاءاللہ میں تو ہڑا آج کوچھ نہ کوچھ دے کے جاو آگا انشاءاللہ آئیے ادھر آگیا کے تشریف لیا ہو تاکہ بار جو جڑے ساتھی آن گے نہ ہو نا نا کوئی پریشانی نہ ہوئے ویسے آئے کوئی نہیں یہ بھی ویسے گسا نہ کرے آجو وابی گال گل کو نہیں مان دے گے جو میں مرز گیا نا نا آکھی جو ہٹنا کوئی نہیں گال گل کوئی نہیں ماننی یہ تھوڑے وابی ہیں نا تمہیں نا پتہ نہیں ہے رہوے ایک دو بندے آئینیں باقی ہیں نا پتہ نہیں اے جنہی میں بات کی تھی نہیں سنائی اور پائیو جی تو سنن آئی گیا تو پھر اگر آجو تیانل درہ بات ہو جائے گی اچھے طریقے نل بات ہو جائے گی پیدا ہو جائے گا آج جنہ قرآن قریب ہو تو سنو گے اللہ جرامت میں انہی قریب ہوئے گی جرامت رابطی نہیں لہنا چاہے جنہی کھڑے رہا ہاں اللہ جی ہے محفل دے رہی نا پھبن لگ پی اساتھی قریب قریب آگئے نا بیکھو ایک روپ بن گیا ہے محفل دا پھر خطیب نے پھر مہمان نے مسافتی گال ملنا مہمان نے گال ملنا یہ ضروری ہوگی حضرات اس وقت جیڑے حالات گزر رہنے ساڑھے سارے ہندے سم منے ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ ٹینسین دے اندر ہر بندہ غمگین ہے اور ہر بندہ تکلیفہ دے اندر دکھہ دے اندر پریشانیاں دے اندر مبتلائے اور اے دکھ اے پریشانیاں اے اے ٹینسین جیڑیاں نے اے جیڑیاں عزمیشہ نے اے صرف ساڑھے دے نہیں ہیں ساڑھے تو پہلے بھی جیڑے لوگ گزرے ہیں نا انہوں نے بھی پریشانیاں آئیاں نے انہوں نے بھی دکھ آئے نے آنا تے بھی مشکلات آئیں نہیں سوال پیدا ہے ہندہ ہے کہ آنا تے جتو پریشانیاں آئیں آنا تے جتو عزمیشے آئیں آنا تے جتو دھوکھا ہے آنا تے جتو مشکلات آئیں تو آنا دکھاں دیں اندرو آنا پریشانیاں دیں اندرو آنا غمہ دیں اندرو کیسا نکلے آئیے ذرا غور فرمایے میں تینوں کو مثال نہ دے کے اپنی بات بوگے چلان دی کشش کرانگا توجہ کرے آجے تین کرے آجے پہلی مسال توجہ کرے آجے آج تو کوئی چالی پنتالی سال پہلے نا ملک شام دے اندر ایک بہت بڑا کہت پہ آ بہت بڑا کہت اس قدر زیادہ کہت سالی پہ گئی کہ جانور بھی مرن لگ پہ انسان بھی مرن لگ پہ ہیوان بھی مرن لگ پہ پرندے بھی مرن لگ پہ جو دیکھے آنا ہر طرف ہر چیز مرنی شروع ہو گئی ہے کھان نو لا بدہ کوئی نی پین نو لا بدہ کوئی نی تے سارے ہی پریشان ہو گئے کہ کی بنے گا اللہ ہوا اکبر اللہ تے ملک شام دا جڑا سب تو بڑا اہدے دار سی نا صدر سمائے لو یا وزیر اعظم سمائے لو انہیں نا اپنی ساری کبینہ نو بلا لیا اجلاس بلا کے نا تے اجلاس بلا کے انہیں اندر ایک فیصلہ کی تا فیصلہ کی تا کہ اللہ دے بندے ہو دیکھو اپنے ملک دی حالت کی بن گئی بندے مردے پہ جانور مردے پہ پین نو کچھ لبدا نہیں پیا کھان نو کچھ لبدا نہیں پیا اگر اسی سارے اس حالات دی اندر ہو نکلنا چاہنے آ اس پریشانی دی اندر ہو نکلنا چاہنے آ تے اندہ واحد ایک ہی حال لے وہ حال کیے آپ اعلان کر دیئے ملک دی اندر جتنے بھی شراب دے اڈے نے سارے بند کر دیتے جان جتنے بھی جووے دے اڈے نے سارے بند کر دیتے جان جتے زناکاری ہے انہوں ختم کر دیتا جائے اللہ اکبر اللہ جتے چوری چکھاری ہے انہوں ختم کر دیتا جائے جتے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے انہوں بند کر دیتا جائے ایک فیصلہ ہو گئے ہے تے اگلے دینی نا پورے ملک دے اندر اعلان کر دیتا گئے ہے آئی تو بات کوئی شراب دی پیوے گا آئی تو بات کوئی جووانی کھیلے گا آئی تو بات کوئی سینما نہیں کھلے گا آئی تو بات کوئی قسطے ظلم نہیں کرے گا کوئی زیادتی نہیں کرے گا اعلان ہویا لو جی شراب دی اٹھے بند ہو گئے جووے دی اٹھے بند ہو گئے زناکاری بند ہو گئی لوگانے ظلم زیادتی کرنا چھوڑ دیتا انہوں نے جیدو اے ساریاں خرابیاں اے سارے گناہ ترک کر دیتے ارشوال رب نے کہت سالی ختم کر کے انہوں نے لوگانے فروانی دے دروازے کھول چھڑے سارے تے بھی پریشانی آئی ہیں پہلے کرونا نہیں سی جان چھڑ دا پہا ہون ایک اور ویرس پھر آ رہے ہیں دینگی دا حملہ پھر دوبارہ ہو رہے ہیں بڑی مشکل جان چھڑا ہی کرونا تو لیکن اجھے کلی طورتے جان چھڑی دی بولے اجھے کلی طورتے جان ہے نہیں چھڑی دی ایک اور وار ہو رہے ہیں ایک اور ویرس آ رہے ہیں کیونے اماندارین علدہ سے آجے جو دو کرونا آیا ساڑے ملک دے اندر ہو شراب دے دے باندھ ہوئے بولو یار جو بولو توسی تھوڑے تھوڑے بولو گے نا پھر منوی بیان کرنے دا کوئی تھوڑے جب مزہ آئے گا منوی پتہ لگے گا جاگ دے بیٹھے ہوئے نا تو جو تسی نہ نہ بول لے تو میں جی سمجھ جان گا کہ جو میں قبرستان دے اندر کوئی بیان کر رہے ہیں وہاں کوئی بول دائی نہیں پی آ توجہ کرے آجے بھی ساڑے ملک دے اندر پریشانی آئی کے نہیں ہر بندہ پریشان ہویا نا تو امانداری نلدہ سے شراب دے دے باندھ ہوئے جو باندھ ہوئے نہیں نہ باندھ ہوئے سین میں باندھ ہوئے نہیں باندھ ہوئے اے میرے دوستو بزرگو ظلم زیادتی باندھ ہوئی نہیں بلکہ ساڑے حکمرانہ نے کی گیتا انہوں نے کیلی چیز باندھ کرو نماز مصدہ باندھ کرو تو ادھی اکل تو بھی میں قربان جاوا کیسے یہ اکل ہے نا لوگ آن آن دینے مصدہ باندھ کر دے ہو اللہ دے کار باندھ کر دے ہو مصدچ نہ کوئی نہ آجے نماز پڑھنی ہوتے کتے پڑھے آجے کار دے اندر ہی نماز پڑھ لے آجے بلے پریشانیاں دور ہو رہی ہیں آج اینج تو آنیاں پریشانیاں دور ہو جانگی ہیں ایک مسال میں بڑے اختصار دے نہ اگر دوسری مسال دے آنگا اللہ دے قنون اللہ دے طریقہ اللہ پاگ دا جیدو عذاب آ جاندھ ہے پھر ٹال دا پھر ٹال دا نہیں جیدو عذاب آ جائے پھر ٹال دا نہیں لیکن ویرو جیدو بندہ اللہ دے سامنے رو پہن دا ہے اللہ دے سامنے گڑ گڑا پہن دا ہے اللہ دے سامنے اللہ تی طرف رجوع کر لیں دا ہے ربنا صلح کر لیں دا ہے اللہ آئے ہوئے عذاب نوی ٹال دے اندے نے قرآن دے اندر اندی مسال مجود ہے یونس نبی دی قومتِ عذاب آیا تجیدو انہوں نے ہر طرف اللہ دا عذاب دیکھے ہیں نا تے نکلے ایک میدان دے اندر بچے بھی نکلے بودے بھی نکلے عورتہ بھی نکلی ہیں سارے نکل کے ایک میدان دے اندر جا کے سارے رابدے سامنے سیدہ ریض ہو گئے اور سارے انہیں ربنا صلح کر لیں قرآن کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے آئے ہوئے عذاب نو ٹال دیتا اللہ پاک نے آئے ہوئے عذاب نو ٹال دیتا دو مسالہ تیسری مسال موسیٰ نبی دا دورے بارش نہیں ہو رہی آئے ایک دفعہ آئے موسیٰ نبی نے دعا کی تی بارش نہیں آئی پھر آئے پھر دعا کی تی بارش نہیں آئی پھر آئے پھر دعا کی تی بارش نہیں آئی اللہ پاک نے فرمایا آؤ موسیٰ نبی تو بارش دی دعا کر رہے ہیں جنی دیرتا کا تیرے ہی مجلس دی اندرو اے تیری محفل دی اندرو اے سامین دی اندرو ایک بد نصیب تے بد کردار بندہ گنے گار بندہ نہیں اٹھ کے جائے گا بارش برس نہیں بارش نہیں برس نہیں ویرو توجہ کرے آجے غور کرے آجے ایک بندہ گنے گار دی وجہ تو ساری قوم اللہ دے عذاب دی اندر گرفتار ہے ساری قوم کہہ سالی دی اندر مقتلائے کہ ایتھے کران دے کر گنے گار کران دے کر اہبان دے پرے ہوئے لوگ کہ پھر پریشانیاں نہ آئے تیہور کیے عذاب نہ آئے تیہور کیے لو جی اللہ پاک جی طرف اعلان ہویا موسیٰ نبی نے کیا جی اٹھ جائے وہ بندہ اٹھ جائے وہ بندہ جیڑا گنے گار ہے جیڑی ایک بھی وجہ تو سارے وچارے اللہ دے عذاب دی کرتار ہوئے پہنے اٹھ جائے وہ نے وہ بندہ اٹھے آ بولے آجے کلیر والے ہو بندہ اٹھے آ نہیں وہ بندہ مجلس سے بیٹھایا تیہ پڑا کاردہ کیے بیٹھے آس آئینا انہیں اندرو اندرو اللہ نارکال ملالی اندرو اندرو اللہ پاہ نارکال ملائی نہ ہاتھ اٹھائے نہ زبان نو اٹھی چلائے اندرو بیٹھے آس آئینا اللہ نارک ادھا اللہ نارکال ملائی تیہ اللہ نو کہنے لگا اللہ جی میں اٹھ گیٹھا نا تو موم خان جوگا نہیں رہ جاوانگا کیوں باہر نکلانگا کیوں لوگا نمو اے اس بندے نہیں بجا تو ساری قومتے عذاب اللہ کیوں بنے گا اللہ میں تیری طرف رجوع کرنا تیرے نل صلح کرنا یا اللہ جو ہویا سو ہویا میں آج تو بعد تیری نافرمانی گناہ نہیں کرانگا اللہ تو آیا ہویا عذاب ٹال دے لو جی اس بندے نے اندر اندر ہی نا اللہ پاک نل صلح کیتی اللہ پاک نے آسمان تو بارش برسا دیتی بدل بنے بارش برسنی شروع ہوگی جی تو بارش برسی نا ہر بندہ رہا آنو گیا نبی بھی رہا آنو گیا نبی کہنے لگا اللہ تو کیا سی بندے دی وجہ تو بندہ بھی نہیں اٹھے گیا بھی کوئی نہیں بارش بھی آگئی معاملہ کیے ماجرہ کیے اللہ بندہ تا دیکھا اللہ پاک فرمان دے رہا میرے نبی جی تو گنے گار سی نا جی تو گنے گار سی میں تو اندھے عودوں بھی عبان تے پردہ پایا ہے اندھے میں عبان عودوں بھی نہیں زہر کر رہی کیتا ہون تو وہ نیک بن گیا ہے سلا کر کے میرا بن گیا ہے ہون میں انہوں زہر کر سکتا اور ایدہ تنہ مسالہ تو پتائے چلیا کہ اگر کوئی غام کوئی پریشانی کوئی دکھ کوئی عزمیش آ جائے تے کی کرنا چاہید ہے اور میرے تو بعد ایک کہیں تھا تو اسی عثمان فیصل صاحب نے ویکھنا ہے تو کوئی ہونی ویکھی جان دے ہون میرے والے ویکھو میں تو آرین المخاطبہ اور تنہ مسالہ تو بات کی ثابت ہوئی جی لو کوئی پریشانی کوئی غام کوئی دکھا جائے تے کی کرنا ہے اللہ دی طرف رجوع کرنا ہے اللہ پاک دے نالے صلاح کر لینی ہے آئیے درہ توجہ کرمائیے بھائیو سیرتہ جلسہ ہے تے اس سیرت جلسے دے اندر نہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے اندر ہو چاندہ نمونے تو ہڈے سامنے پیش کرنے نے تے پھر میں تو ہڈے کو لئے اجازت چاہوں آگا گوھر کرے آجے جس نبی دا اسی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہوئے ہیں نا اس نبی دی نبوی زندگی کنی ہے او پھئیو میری عادت میں نال لیلہ اے نا حجر سامین انہوں دینے نا انہوں نال بلا کے چلنا ہوا ٹھیک ہے نا تو انہوں کچھ نا کوئی یاد بھی تا کرانا ہے نا اے نا ہوئے میں تقریر کر دا رہو ہاں میں تا آدھا پورا زور لہو ہاں لیکن کوہ دیکھ اکھ بھی پڑھ لے نہ پڑھے اس جلسے دا اس تقریر دا کوئی فیدہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کل زندگی کنی ہے تریڑ سال تے چار دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوی زندگی کنی ہے بولو گا بیو کنی زندگی ہے تیئی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تیئی سال تے چار دن تیئی سال اندھے بھی چو مکی زندگی کنی ہے ہاں واض بڑے سن دے جی تقریرات اسی پتہ نہیں ہے چار پانچ جلسے ہو گئے اے کچھ یاد گیتا ہے اے نا کوئی یاد ہے نا یاد کریا کرو جلسے چاہ کے نا کچھ نہ کچھ یاد کریا کرو اے ملومات آپ دے زین چپٹھایا کرو کام آن دیا نے زندگی کسے موڑتے کام آ جانی آنے اور بندہ ہو کی بندہ تقریرات سن دا روے جلسے بڑا ہو جاوے لیکن کسے ایک چیز دا بھی علم نہ ہوئے بندے مکی زندگی کنی ہے تیرہ سال بھائیو دا سال مکی دے اندر اللہ دے نبی دا سال رہے تیرہ سال مکی زندگی تیرہ سال مدنی زندگی کنی دا سال توٹل کنی ہوگی ترے تیئی سال نبوی دور کنی ہے تیئی سالہ تیئی سالہ نبوی دور دے اندر کام کنے کی تے نہیں تو اسی پرائی کی جواب دینا ہے نبی پاہ صلی نے تیئی سالہ دے اندر ایک ہی کام کی تے بولو کن اے کام کی تے اب بولو نبی پاہ صلی نے تیئی سالہ دے اندر کن اے کام کی تے ایک کام کیتا ہے نبی پاہ صلی اللہ نے تیئی سالہ دے اندر اللہ دے بندیانو اللہ نل جوڑے ہیں کھیڑا کام کیتا ہے اللہ دے بندیانو کنے نل جوڑے ہیں چلو ہوں تسی بولے آجے اِنہ تیئی سالہ دے اندر اللہ دے نبی نے اللہ دے بندیانو تا گیا نال یار فیر نہیں تسی بول دے اللہ دے بندیانو نبی پاہ صلی اللہ نے تیئی سالہ دے اندر تا گیا نال نہیں جوڑیا بولو نہیں جوڑیا تھا گیا نال تے جوڑیا ہے تے فریاد تو بولو تا صحیح تے ہی سالنا دے اندر تھا گیا نال نہیں جوڑیا کڑیا نال نہیں جوڑیا مڑیا نال نہیں جوڑیا کبرہ نال نہیں جوڑیا کڑیا نال نہیں جوڑیا تے جوڑیا تے کنے نال اللہ نال تے اسیوی اللہ دے بندیاں نو جوڑنا ہے تے کنے نال اسیوی اللہ دے بندیاں نو جوڑنا ہے تے کنے نال اللہ دے نال لیکن افسوس تھی بات اللہ دی قسم ساڑھے سٹیج انہوں نظر لگ گئی یقین جانو نظر لگ گئی ایک وقت سے یہ سٹیج تو ایک کی آواز نکل دی سی قرآن دی اور حدیث تھی بس کوئی دوسری بات نہیں اسی فخر نل کہندے ساکھے ساڑھا سٹیج ایسا ہے جتھے قرآن بیانند ہے اور جتھے حدیث بیانند دیئے لیکن ساڑھا اے سٹیج جیڑا ہون قرآن اور حدیث خالی تھے مبنی رہا ان دے اندر بڑا کچھ تاخل ہو گیا بڑا کچھ ہون جنہوں کو پیٹ دے اندر غبار چڑھے ہوئے نا وہ آودہ سٹیج تھی آکے کرنا شروع کر دی یقین جانو جرا کوئی غصہ ہوئے تو انہیں آکے سٹیج تھی ممبر تکھڑے ہوگا میک دے سامنے یار کسے دی کی گال کرنی مولویاں دی آلتی بانگی جرا غصہ ہوئے گا آکے سٹیج تھی کڑے گا میک دے سامنے آکے کرنا شروع کر دے گا حالانکہ اس تیج تے کیری آواز نکلنی چاہیتی سی قرآن دی یا حدیث دی الحمدللہ میں جنی دیر تک تو ہڑے سامنے گفتگو کرانگا نا صرف قرآن دے اندر ہو اور حدیث دے اندر ہو ماہ یہ دوڑے یہ وہ میں نہ کوئی آن دے جیتے نہ میں کوئی سنانے جی میں قرآن سناوا گا یا حدیث سناوا گا توجہ کرے آجے نبی علیہ السلام نے پھر ایک دفعہ سبق یاد ہو جائے نبی علیہ السلام نے تیہی سالان دے اندر کنے کام کی تے ایک کام کی تا تو او کام کی اسی اللہ دے بندیاں نو اللہ دے نال جوڑے آ تاگیا نال نہیں جوڑے آ مڑیا نال نہیں جوڑے آ کڑیا نال نہیں جوڑے آ کبران نال نہیں جوڑے آ بندیاں نو اللہ نال جوڑے آ اسی بندیاں نو کنے نال جوڑنا ہے اللہ دے نال اسی بندیاں نو بندیاں تو توڑنا نہیں توڑنا رشتے داران نو آپس دے اندر توڑنا نہیں توڑنا مولویانو آپس دے اندر لڑانا نہیں لڑانا اسی اللہ دے بندیاں نو اللہ نہ جوڑنا ہے آئیے ذرا قرآن دے اندروں سنیے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صیرت چند نمونے میں تو ہڈے سامنے پیش کرنا اللہ پاک نے قرآن چکیلان فرمایا ہے اللہ پاک فرما دے اللہ قد کانا لکم فی رسول اللہ اسوات حسنہ لی من کانا یرج اللہ والیوم الاخر و ذکر اللہ کسیر پھر ایک دفعہ کہو اللہ تو آڑی زندگی چھے برکت فرمائے اللہ تو آڑی عمر چھے برکت فرمائے اللہ تو آڑیاں پریشانیاں دور فرمائے اللہ جمیں سارے تھے کٹھے تھے اللہ انہ سارے انہو قیامت والے دین آب دے حبیب دے حوت اس سرہ جمع فرما دیں اللہ انہو جنت الفردوس اس سرہ کٹھا فرما دیں اللہ پاک کی فرما رہے ہیں اوہ کائنات دے لوگو میرے پغمبہ دی پوری دی پوری زندگی تو آڑی واسے بہترین نمون ہے اوہ مسلمانوں نبی پاک سلم دی زندگی نو آڑی واسے آئیڈیل بنا لو نبی پاک سلم دی زندگی نو آڑی واسے بہترین جیڑہ نمون ہے اس نہ بنا لو اور نبی پاک سلم نے اپنا تیئی سالہ نبوی دور دے اندر اللہ دے بندیانو اللہ پاک نل جوڑے آئے اور کس طرح جوڑے آئیے نبی پاک دی صیرت دے اندرو پہلی مسال پیش کرنا چاننا میرے عورتوں آدے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نل ملاقات کروانا چاننا نوجوان صحابی جس نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھارہ سال دی عمر اٹھارہ سال دی عمر تیچ چونتی سال دی عمر دے اندر اس صحابی دی بڑی پکیزہ زندگی ہے نماز والی زندگی روزے والی زندگی کردار بھی خوبصورت شیرت بھی خوبصورت اللہ اکبر اللہ تیچ چونتی سال دی عمر دے اندر شام دے علاقے جس تاؤن دی بیماری دن آل فوت ہو گئے شہید ہو گئے توجہ کرے آجے ایک دن میرے آقا علی صلات و سلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنو دا ہاتھ پکڑے آج تے میرے آقا علی صلات و سلام نے اپنی زبانیں اتھر دے اندروں جیڑے جملے ارشاد فرمائے نے اونا تے ذرا توجہ کرے آجے میرے آقا فرمان دے نے واللہ ہی انہی لا احب گیا معاذ واللہ ہی انہی لا احب گیا معاذ کی میں نے اندھے اے معاذ منو اللہ دی قسمے منو تیرے نل پیارے منو تیرے نل محبتے منو تیرے نل عقیدتے اے معاذ میں تیری عظمت تو قربان جاواں اے معاذ میں تیری شان تو قربان جاواں ہو جاندے ہونا کلیر کاندے اباسیو جاندے ہونا ہر صحابیے کہند ہے منو اللہ دے نبین المحبت ہر مسلمانے کہند ہے منو اللہ دے نبین المحبت لیکن معاذ میں تیری عظمت نو سلام پیش کرنا اے معاذ میں تیری عظمت تو قربان جاوا معاذ او صحابیے جس سے بارے اللہ دے نبی کہہ رہنے اے معاذ میں نو اللہ دی قسم منو تیرے نل پیارے انداز چاہ کرو اللہ دے نبی دا اے معاذ میں نو اللہ دی قسم ہے منو تیرے نل پیارے منو تیرے نل محبت ہے اور یار جنو دے جس آدمی دے بارے اللہ دے نبی کہن اور قسم اٹھا کے کہن ان دی عظمت شاکر کیتا جا سا گدا شاکری کیتا جا سا گدا تین مرتبہ جملہ ارشاد فرمایا اے معاذ میں نو اللہ دی قسم ہے منو تیرے نل پیار منو تیرے نل محبت تین دفعے جملہ ارشاہت فرمان تو بعد نہ مرے آقا پھلا کی فرمان دینے اے معاذ میں تینوں ایک توفہ دینا چاہنا کی دینا چاہنا توفہ دین المحبت وعد دیا یا کٹ دیے بولو بولو وعد دیا یا کٹ دیا توفہ دینا نبی پاک دی سنت توفہ دینا اللہ پاک دی سنت توفہ دینا صحابہ دی سنت نبی پاک میرا آج تے گئے اللہ پاک نیاز محبوبنو توفی طاہف عطا فرمائے نبی پاک دے کار دے اندر جیڑا بھی آندہ نبی پاک انہوں توفہ دے کے واپس بہی دے سیابا دے کار دے اندر جیڑا بھی آندہ ہاتھی سطحات مطابق سیابا توفہ دے کے بہی دے ویرو اگر دل دیاں نفرتہ ختم کرنا چاہدے ہو محبت دو پروان چڑھانا چاہدے ہو تے اندے واسے کی کرنا چاہید ہے اب بولو کی کرنا چاہید ہے توفے دیا کرو خالی لیند تے ہی نا زور پتا کرو کہیا نو توفے لیندہ شوف اندہ دے اندہ تو این دی ہر وقت تمننا ہوں دی مینو کوئی توفہ دے جوے کوئی کڑی دے جائے کوئی چیز دے جوے لیکن جی تو آبدی والی آن دی یہ تیاندہ ہے اللہ ہو دے نا ہوئے کہ میں بھی کسی نو اور تسی تنی کہن دے اللہ ہو دے نا ہوئے کہ میں بھی نو بھی نا توفہ دے نا پہ جائے اور میرا تیرا توفہ کیے اسی کسی نا محبت کریے اسی ہم نے پیار کریے اسی خوشی دے اندر آ کے کڑی توفہ دے اندر دینے خوشی دے اندر آ کے انگوٹی توفہ دے اندر دینے خوشی دے اندر آ کے جوتا توفہ دے اندر دینے خوشی دے اندر آ کے کپڑے توفہ دے اندر دینے خوشی دے اندر آ کے پیسے توفہ دے اندر دینے لیکن میں قربان جاواں نبی پاک دی صیرت ہو میں قربان جاواں نبی پاک دی عظمت ہو میرے آقا نے اپنے حب اپنے صحابی نے توفہ بھی ایتا ایسا عطا فرمایا جس توفہ دینال دنیا بھی بندیے آخرت بھی بندیے دنیا بھی بندیے آخرت بھی بندیے تو توفہ کیے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے معاد جیڑا توفہ میں تنوں عطا کرن لگا اس توفہ نوں ہر نماز توباز پڑھے آ کر ہر نماز توباز اندہ بھرد کرے آ کر اس توفہ نوں قدی بھی آف دے دامن توالا گنا کری کیڑا توفہ نبی علیہ السلام فرما دینے رب آئینی علیہ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا اے اللہ دے پاک پرمبر نے یہ توفہ تاق فرمایا اپنے سے آبینو کی مانا رب آئینی علیہ ذکری کا اے اللہ تو میری مدد کر میں تیرا ذکر کرا اے اللہ تو میری مدد کر میں تیرا شکریہ دا کرا اے اللہ تو میری مدد کر میں تیری خوب صورت عبادت کرا اوہ کلیئر کہاں دے اباسیو توجہ کرے آجے اللہ دی مدد تو بغیر بندہ اللہ دا ذکر کرسا کدا نہیں کرسا کدا اللہ دی مدد تو بغیر بندہ اللہ دا شکریہ دا کرسا کدا نہیں کرسا کدا اللہ دی مدد تو بغیر بندہ رب دی عبادت کرسا کدا نہیں کرسا کدا دعا کیتا کرو اے اللہ ساڑھی مدد کر ہسی تیرا ذکر کریے ساڑھی مدد کر اسی تیرا شکریہ دا کریے اللہ تو ساڑھی مدد کر اسی خوبصورت تری عبادت کی دا کریے یقین جانو میں بڑے بڑے جو جگیر دارانو جاندہ جے میں بڑے بڑے اہدے دارانو جاندہ جے یقین جانو نہ دی سوچ بھی نپاگ نہ دی دل بھی نپاگ نہ دی زبان بھی نپاگ نہ زبان تو اللہ پاک دا زکر نہ دل دیندرو اللہ پاک دا زکر او ویرو میرے بائیو او بندہ بڑا خوش نصیب جے جیڑا زبان دیندرو اللہ دا زکر کردہ جے او بندہ بڑا خوش نصیب جے جیڑا بندہ دل دینال رابدہ شکریہ دا کردہ جے او بندہ بڑا خوش نصیب جے جیڑا چوی کہنٹے ہیں دیندرو ٹیم کر کے رابدی عبادت دیندر وقت لگاندہ جے او بندہ دعا کرو اللہ سانویوں نے شامل فرمالے خوچی آمین کو اللہ پاک سانو بھی ہونا ہے تو شامل فرمالے ہوں نے ایک سوال دا جواب دیا دے حضرت معاد رضی اللہ تعالی عنہنو اللہ دے نبی نے جوڑے آتے کندے نال جوڑے آتے اللہ پاک دے نال تو کیوں نہ جوڑ دے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوات حسن لمن کان یرج اللہ والیوم الآخر وزکر اللہ کسی آئیے نبی پاک دی سیرت دے اندروں ایک دوسرا نمونہ تو ہڑے سامنے پیش کرنا توجہ کرے آجے ایک اور کرے آجے میرے عورتوں ہڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے میں تو ہنو مدینے لحچ اللہ دعا کرنا اللہ تو ہنو مدینے دا سفر نصیب فرمائے اللہ تو ہنو مصد نبوی دیا نمازہ نصیب فرمائے اللہ تو ہنو ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرمائے یار مقدرانوالہو بندہ جے جڑا مدینے لہ سفر کر دیا مقدرانوالہو بندہ جے جڑا ریاض الجنہ دے اندر جا کے نوافل ادا کر دیا مقدرانوالہو بندہ جے جڑا نبی پاک دے روزے تھے حاصی تے کے نبی پاک دی ذات دروڈ پردہ جے خوش نصیب جے ہو بندہ اھ امرہ بھی نصیب ambدہ تے کنی مدد دے نال اللہ دی مدد دے نال وگرنا میں بڑے بڑے جگیردارانو جامدہ جے بڑے بڑے پیسے والے انو جامدہ جے یقین جانو یقین جانو لکھان دے اندر کھیلن والے کڑوڑان دے اندر کھیلن والے لیکن اون انو زندگی جو عمرہ نصیب زندگی جو عمرہ نصیب نہیں ہے لیکن اللہ ایس آف دے کاربلانتے آئے تے ایک ریڈی چلان والے انو مدیند ایس آفر نصیب فرما دیں یقین جانو مقدران دی بات ہے نا دعا کرو اللہ سانو بھی ایس آفر نصیب فرمائے مسدن نبوی نبی علیہ السلام نماز پڑھائی مسدن نبوی دے اندر نماز پڑھا گے میرے آقا علیہ السلام نے آفدہ چیرہ مبارک دیڑا ہے ایسرا اپنے جان سارا دی طرف پھیر لے ہے توجہ کرے آجے گوھر کرے آجے بڑی قیمتی گال کرن لگا ہوا نبی علیہ السلام نے جیدو چیرہ اپنا جیڑا ہے سیابا دی طرف پھیرے ہیں نا تے امیر امیر سیابا جیڑے سن مالدار جیڑے سیابا نے انہیں نماز پڑھئے تے اٹھ کے اپنے قرآن دے اندر چلے گئے نے تے جیڑے مارے مارے سیابا او مارے ہو غریب ہو توجہ کرے آجے جیڑے مارے مارے سیابا غریب سیابا جیڑے نے اے نبی پاک دے قریب ہم دے چلے گئے قریب آن دے چلے گئے جویں کسی نے مسئلہ پوچھنا ہوئے نا مولوی کو لو نماز پڑھ دے آپ دی جانا تے بیٹھا رہن دے انتظار تے رہن دے چلو مولی صاحب کاری صاحب فارغ ہونگے سٹے میں آگے ہوگے مسئلہ پوچھلا مانگا اے جیدو امیر سے آباد چلے گئے غریب غریب رہ گئے نا اے آپ دے چٹڑا دے پر ریڑ دے ریڑ دے ریڑ دے نا ہیستہ ہیستہ نبی پاک دے قریب آگے اہم جے تو نبی پاک دے قریب آکے سامنے بیٹھ گئے نا تو میرے آقا نو کہن دینے اے اللہ دے پاک پر غمبر جی ساڑا کی بنے گا مارے آدھا اللہ دے نبی جی ساڑا غریب آدھا کی بنے گا اے جندندیاں بلندیاں لے گئے امیر لوگ جندہ محال لے گئے امیر لوگ اللہ دے نبی ساڑھے گریب بندہ کی بنے گا میرے آقا نے فرمایا وہ میرے سے آبا اصل گل بیان کرو وجہ کیے سباب کیے کیوں شکیتہ پہلائیں دے ہو کیوں انجدیاں باتاں کر دے پہو وہ کی کر دینے تے تسی کی کر دے ہو میرے آقا دے سے آبا کہن دے اللہ دے نبی امیر نمازہ پڑھ دینے تے اسیویں اب بولو امیر نمازہ پڑھ دینے تے اسیویں کلیر کلام والے اور نمازہ پڑھنے ہی آنے کے نہیں نمازہ پڑھو گے سارے پڑھو گے پانچ وقت ہی نماز پڑھو گے تکبیرِ اولانل پڑھو گے اللہ ایک کہہ رہے نے یا اللہ انہوں نے اپنی اس باتیں کیم دہم فرما توجہ کرے آدھے گوھر کرے آدھے لو جی میرا کہہتہ پورا نہیں اور ادھا لمبا میں سفر گیتا دے کہ کیم دہم دے ہو ہاتھ لگے بھی گیا ہے میرے بحث کر دیں آجی کی خیال ہے جی جی کہن دے ہو پا جی میں ایتھے ہی بات میرے بھی عادت کے ہی لمبا ہی جانا لمبا کیتے جانا جی کہن دے ہو پا جی ایتھے ہی بات سفیر کسی زندگی سے موقع ملے گا وگر نہ یقین جانا میں تو اڈا وقت جیڑا نا انہوں آدھے واسے امانت سمجھے امانت میں انہوں نے جی خیانت نہیں کرانگا ایدھا دکا نہیں ایدھا دکا کس ساتھ یہ ہے کہ وہ نا نا میں کچھ دے نواز سے آیا ہوا انشاءاللہ میری تقریب جی نے توجہ نہ سنی نہ پھر ہندے تعمل کرنا شروع کیتا انشاءاللہ زندگی بھی سمرے گی آخرت بھی سمرے گی توجہ کرو غور کرو ایک غریب سے آبا نبی پاہت سامنے آئے کہنے لگے اللہ دے نبی ہو نماز پڑھ دینے اسی بھی نماز پڑھ دینے اللہ دے نبی جی امرا کر دینے اسی بھی عمرہ کر دینے ہو جہاد کر دینے اسی بھی عمرہ کرنے اللہ ہو اکبر اللہ اللہ دے نبی جی فرق بسیتن ہے اُنہ کل مالے ساڑھے کل مال اُنہ کل مالے ساڑھے کل مال کوئی نہیں اللہ دے نبی ہو مال خرج کر کے جنت محال لے گئے اللہ دے نبی ہو مال خرج کر کے جنتیاں بلندیاں لے گئے اللہ دے نبی جی ہو مال خرج کر کے درجات بلند کر کے اللہ ہو اکبر اللہ کہ اللہ دے نبی جی سادھا کی بنے گا میرے آقا علیہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا غریبوں امارےوں پریشان نہ ہو وو اندہ حل میں تو انہوں دست دینا ایک عمل میں تو انہوں دست دینا ایک عمل کرنا تو ہڈاکہ میں تے مالدار تاجر سے حبہ دے عجر و سواب دے برابر سواب دینا عرش والے رب داکہ میں عمل میں تاب تو انہوں دست دینا عمل کر لو تاجر سے حبہ دے برابر مالدار سے حبہ دے برابر اللہ پاک graduate عجر و سواب عطا کر دیں گے تنالی نا اللہ دے نبی نے فرمایا وہ غریب و یاد رکھیا دے پھر تو ہڈے تو اگے بھی کوئی نہیں لگ سکے گا تو ہڈے مقام نمی نہیں کوئی پہنچ سکے گا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ اگر انا محالدار سے عبادہ عجر و صواب لینا چاندے ہو انا دے مقام اور مرتبے والا عجر و صواب لینا چاندے ہو تے اے عمل کرے ہو کیڑا عمل نوٹ کرو عمل نوٹ کرو میرے آقا فرما دینے دس مرتبہ پڑھیا کرو سبحان اللہ دس مرتبہ پڑھیا کرو الحمدللہ دس مرتبہ پڑھیا کرو اللہ اکبر جیڑا بندہ دس دس مرتبہ ایک کلمات پڑھ دے عرش والا رب اس بندے نو مالدار صحابہ جتنا صواب آتا کر دینے نے انماز تو بعد اسی جنیاں تصمیحاں پڑھنے ہیں حدیث دے اندر اندے پڑھندے چار طریقے نے کنے اب بولو کنے طریقے چار طریقے نے چار طریقے انہ پڑھندے چارے داسے ہیں توجہ کرے آجے ایک طریقہ ہے تیتی مرتبہ سبحان اللہ تیتی مرتبہ الحمدللہ تیتی مرتبہ اللہ چونتی مرتبہ اللہ اکبر گنتی کنی ہوگئی تیتی تیتی تی چونتی کنی ہوگی سو ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ تیتی مرتبہ سبحان اللہ تیتی مرتبہ الحمدللہ توجہ کرے آجے گوھر کرے آجے تیتی مرتبہ اللہ اکبر سو دی گنٹی پوری کرنوا سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئین قدیر دو طریقے تیسرا طریقہ پچی مرتبہ سبحان اللہ پچی مرتبہ الحمدللہ پچی مرتبہ اللہ اکبر سو دی گنٹی پوری ہو گئی چوتھا طریقہ دس دس مرتبہ اور میرے دوستوں اور میں نوجوان ساتھیوں دعوت دینا چاہنا اور نوجوان ساتھیوں تسی پیکج بڑے تبدیل کر دے تسی سٹائل بڑے تبدیل کر دے جتیاں دے سٹائل اے سمہ دے پیکج تبدیل کر دے اور میں سمجھنا تسی مشغول بن دے مسروب بن دے یار ایتھے بھی کجی پیکج کوئی نہ کوئی اختیار کر لے اگر تیرے کوئی وقت کوئی نہیں تیتی تیتی مرتبہ پڑھنا لے تے کام از کام پچی پچی مرتبہ پڑھ لے اگر پچی مرتبہ بھی تیرے کوئی پڑھن دا ٹیم کوئی نہیں دس دس مرتبہ پڑھنا تیرا کام میں تے مالدار صحابہ دے عجر و صواب دیتنا تینو عجر دے دینا رشوالے رابدہ کام میں پڑھے آتا کرنا ایک میں نو حدیث یاد آئی مسند احمدی توجہ کرے آجے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کر دی انہیں توجہ کرے آجے میرے آقا علی صلات و السلام کو لو سوال کی تا اے اللہ دے پاک پغمبر جی میں دعا مانگ دی پہی ہوں تے مینو پتا چل جائے میری دعاں وہاں قبول ہو رہی آنے تے میں اللہ کو لو کی منگا کیڑے کلمے پڑا اللہ میرا ایک ایک بول قبول کر لوے جیڑا کہندہ میری دعا قبول نہیں ہوں دی جیڑا کہندہ جی میری پریشانیاں دور نہیں ہوں دیا انہیں نوٹ کر کے لے جاؤ میرے آقا علی صلات و السلام نے فرمایا اے امی سلمہ دس مرتبہ پر سبحان اللہ دس مرتبہ پر الحمدللہ دس مرتبہ پر اللہ اکبر دس دس مرتبہ ایک کلمات پڑھ کے اس تو بعد تیرا کام میں رب کو لوگ مانگ دے جانا عرش والے رب دا کام میں تینوں عطا کر دے چلے جانا اب پڑھتا سہی نا اے پیکج لیا تا سہی اللہ اکبر اللہ ہون اے دسو اے غریب سے آبانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑے آتے کنے ڈال سارے بولو کنے ڈال اللہ نال تے کیوں نہ جوڑ دے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسانا لمن کانا یرج اللہ والیوم الاخر وزکر اللہ کسی ارہ نبی علیہ السلام دی سیرت آپ دی سیرت دیں دروں چند مسالہ توجہ کرے آجے گوھر کرے آجے اوہ بھائیو ایک بات یاد رکھے آجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے میرے آقا علیہ السلام کل دن دے اندر کئی لوگ آن دے کوئی پریشانی کوئی لے کے آ رہے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل بندے آن دے مختلف پریشانیاں لے کے آن دے مختلف غم لے کے آن دے نبی علیہ السلام کل مختلف دکھ لے کے آن دے میں پوری سیرت دے اندر نبی پاک دے پوری سیرت دے اندر ہو کی تے بھی یہ بات نہیں پڑی کہ میرے ایک آقا کو کوئی آیا ہوئے کہ میری آقا نے انہوں کیا ہوئے تو فلان ملم جیڑی ہے نا او لالا فلان فکی استعمال کر لے فلان جیڑی ہے جڑی بوٹی استعمال کر لے یا فلان جیڑی ہے نا دعائی او کھا لائے تو ٹھیک ہو جائیں گا تو ہڈے بھی چوں کسے نے پڑھے آئے تو منداز جو شاید میرے علم سے اضافہ ہو جائے حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی عملی دسے ہے تو انہوں پڑھنا شروع کر دیتا ہے عرش والے رب نے انہوں شفاہ دے چھڑی ہے آئیے نبی پاک دی صیرت دے اندر ہو دس کمیٹ میرے رہ گا نہیں کہنے پھر وہ اپنی بات مکمل کرانگا توجہ کرے آئے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بند آیا آکے کی کہنے دے اے اللہ دے پاک بغمبر جی میں جدو دا اسلام لے آیا نا جدو دا اسلام لے آیا وہاں عودوں تو لے کے میرے جسم دے اندر ایک جانتے درد ہوں دی یہ درد ختم نہیں ہو رہی کنہ عرصہ گزر گیا ہے رات بھی درد دے اندر دن بھی درد دے اندر گزر گیا ہے لیکن اللہ دے نبی بڑا ہی پریشانہ تکلیف یار جنہوں کوئی غام ہوئے جنہوں کوئی پریشانی ہوئے جنہوں ہی دوک ہوئے بیماری دا اساس ہوئی انہوں ہی ہوں دے دوسرے نو کیے کہنے لگا اللہ دے نبی جی بڑا پریشانہ تکی کرنہ میرے آقا علی صلات و السلام نے فرمایا ایک عمل میں دے انہوں دسنا اے عمل تو کر لے شفاہ عرش والا رابط انہوں عطا کر دے گا ہو نبی پاہ صلیم نے عمل دسے عمل اوہ کلیر والے اور ساتھیوں سارا ساری شفاہ دعائیاں دے اندر ہی نہیں کیب سولہ دے اندر ہی نہیں میڈیسن دے اندر ہی نہیں ہے چلو اے دسو مہنگے تو مہنگا کیپسول مہنگے تو مہنگا ٹیکا مہنگے تو مہنگی میڈیسن انہ دے اندر شفاہ کون پہند ہے اب بندہ امریکہ دے اندر جا کے بھی لکھان دا ٹیکا لگوالا اگر ان دے اندر عرش والے رب نے شفاہ نہیں رکھی تے شفاہ ملنی اوہ شفاہ نہیں ملنی شفاہ رش والا رب دے اندر ہے یقین ہونا چاہید ہے بندے دا نبی علیہ السلام نے انہیں سانوالے دا دو خدور کیتا ہے پریشانی دور کیتی نے پلا کی کیا ہے میرے آقالی صلات و اسلام فرمان دے نبی وہ میرے سے ابھی کتھے دردوں دیو کہنے لگا اللہ دے نبی اتھے دردوں دیے جنہوں گوڑے ہیں دی دردوں دیا نا گوڑے ہیں دی کئی بابے نماز پڑھ دے رہے کرسی دے بیہ کے اور کیوں پڑھ دے ہو جی اور کاری صاحب کی کریے گوڑے درد بڑھے ہوں دے لیکن میرے نبی جی زبان جو نکلے ہوئے الفاظ جو اٹھے ہو سکتے نہیں ہو سکتے قدی یقین کر کے اپنا علاج کرتا صحیح نبی پاک نے جڑا طریقہ دس ہے قدی طریقہ اپنا کے تا دیکھ پھر اللہ ویکھ تیریاں کیوئے دردہ دور کر دے رہے ہیں کیوئے تنہوں اللہ شفاہ عطا فرما دے رہے ہیں میرے آقا فرما دے نے اینجی کرر جیڑی جانگتے تنہوں دردوں دیئے نا اتھے آثرا کب نہ سجا کیا کی کرنا ہے سجاہ اتھ رکھنا ہے توسوبات پاڑھا کی پڑھنا ہے تین دفعہ پڑھنا ہے بسم اللہ بسم اللہ باسٹنے لفظ بسم اللہ بسم اللہ اے بھی سارے انہوں آ رہے ہیں کہ نہیں اور یا مولوی کو ملوی جان دی ضرورت نہیں توسی آپ اپنا علاج کر سکتے اب بسم اللہ کنوں نہیں آ رہی سارے انہوں آ رہی اور تسی آپ خود بھی اپنے آمنو دام کر سکتے بسم اللہ تین دفعہ پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اس سباد ست مرتبہ نبی پاک نے فرمایا پڑھو اعوذ بی عزت اللہ و قدرت ہی من چھر ما عجیدو و حاضر میرے آقا فرما دینے اے پڑھ کے نا تے اوس جگہ نو ایسنا تو تھلا دے ہو یا پھوک مار دے ہو میرے آقا فرما دینے ارش والا رابطہ نو شفاعتہ فرما دے اے سے ابھی کہنے ہیں اللہ دی نبی تو امینو احمل دسیا میں کار گیا میں جا کے دم کرنا شروع کر دیتا اے یہ چاند دین ہی نہیں گزرے ارش والے رابنے میں نو ایسی شفاعتہ فرمائی جدو دا میں اسلام لے ایسا وہ تو تو لے کے درد جائی دیسی رہی میں دم کیتا اللہ نے ایسی شفاعتہ کیتی پھر زندگی جو دوبارہ اتھے درد نہیں ہوئی ایسے سے ابھی نو اللہ دے نبی نے جوڑے آتے کنے نال اللہ نال بولو کنے نال جوڑے آتے اللہ دے نال لو آخری نبی پاک دیسی رت دے اندر ہو ایک مثال سنو تو میں اپنی بات دوں مکمل کر رہا اے خصوصی طورتے جوڑا میں دسل لگا نا اے بزرگاں واسعہ بزرگ دے رہے نا اتحان نال اللہ مل سنے آجے بزرگ نبی علیہ السلام دا ایک سے ابھی عزارت قبیصہ بن مخارق الحلالی رضی اللہ تعالی عنہ بودھا ہو چکے ہیں کمزور ہو چکے ہیں بڑا پیری وجہ تو لاتھی دا سہارا لے آئے چل دا اس دل غابہ دے اندر الترغیب والترحیب دے اندر بہکی دے اندر روایت موجود ہے توجہ کرے آجے لاتھی دا سہارا لے آئے کے نا نبی علیہ السلام کو آگیا میرے آقا کو آگے بیٹھ گیا میرے آقا علیہ السلام نے پلاکی کہندہ ہے علم نی شیعن ینفعونی اللہ بہی فی الدنیا والآخرہ اے اللہ دے نبی جی میں نو کوئی ایسا عمل دس دیو جیڑا ہوئے بھی سوکھا جی ہاں تے میں نو یاد بھی رہ سکے کیونکہ بندہ جو تو بڑا ہو جانا تیرے بندے تیرے دیں تو گالا بڑی جلدی نکل جاندی تے میں نو کوئی سوکھا جی عمل دسو جیڑا میں نو یاد بھی رہ سکے میں پڑھ بھی سکا تے میں نو دنیا دے اندر بھی فیدہ دے وے تے آخرت دے اندر بھی فیدہ دے وے نبی پاک نے اندر جذبہ بکے ہیں نا تے آپ نے اندر بڑی مو بدہ اظہار کیتا بڑا اندر عدب کیتا بڑا احترام کیتا تے او سوات میرے آقالی صلات و سلام نے جیڑا انہوں عمل دسے ہیں نا او سا عمل دے چار فیدے نے کنے بولو کنے فیدے چار فیدے لوگ کریلوارے ہو اے عمل جیڑا ہے نا پلے بن لے آجے پلے اے ہر بندے دی ضرور ہے جے ضرور ہے جے اندر فیدے جیڑے میں دسل لگا تُسی سنوگے تُسی یقینی باتیں فیصلہ کروگے واقعی آر عمل پڑنا چاہیے دے فیدہ پہلا فیدہ کیے جیڑا بندہ اے عمل کر دے نا ساری زندگیوں سے بندے دی اکھاں دی بینائی ختم ہوں دی بوڑا بھی ہو جائے گا مرد دم تک اکھاں دی بینائی نہیں ختم ہوئے گی پہلا فیدہ دوسرا فیدہ جب تک زندہ رہے گا اندھا زینی توازن خراب نہیں ہوئے گا بوڑا ہو جائے نا بندہ تِقصر عمومی طورتے زینی توازن دا بسلہ بن جاندہ ہے فرمایا کہ بوڑا بھی ہو جائے مرد دم تک اندھا زینی توازن خراب نہیں ہوئے گا تیسرا فیدہ جب تک زندہ رہے گا انو کوڑ دا مرض نہیں لگے گا چوتھا اور آخری فیدہ جب تک زندہ رہے گا انہوں فالجدہ ٹیٹ نہیں ہوئے گا اللہ دی قسمیں دعا کرو جیڑا ساڑھا بائی ساڑھی بہن ساڑھا رشتہ دار تعلق والا اس بیماری دا شکار ہو گیا اللہ انہوں شفاہ اطاف فرمائے اللہ انہوں شفاہ اطاف فرمائے ساڑھے جیڑے رشتہ دار فوت ہو گئے اللہ انہوں نے مغفرت فرمائے اللہ انہوں نے یہاں کبرانو جنت دا باغ بنائے پائی مبشر خوشی خوشی تھا بینہ دے والا فوت ہو گیا دعا کرو اللہ پاک اس بزرگ دی قبر دوں منور فرمائے اللہ پاک انہوں نے درجات بلاند فرمائے تُس ی جنگیں بھی بیٹھے ہو تو اڑا جیڑا جیڑا رشتہ دار فوت ہو گئے دعا کرو اللہ پاک انہ دیاں قبرانو جنت دے باغ بنائے اللہ انہ دیاں قبرانو جنت دا بغیچہ بنائے انہ دیاں قبران دے اندر اللہ پاک جنتی طرف اٹھنی یہاں ہواں ہواں چلائے ہیں بھائیو میں اگلے دینی نا ایک رپورٹ پردہ پیاسا ہوں ملک پاکستان دے اندر ایک سرویر پورٹ دے مطابق بات آئیے کہ رزانہ دی بنیادتے رزانہ دی بنیادتے چار سو بندے نوں فالہ دا ٹیک ہوں دے چار سو بندے نوں اور جنہی کو میری عمر ہے نا میں جنہیوں بیکھا ہے جنہیوں فالہ دا ٹیک ہو گیا نا اس بندے دی بقیہ زندگی یقین جانو چار پہی تے ہی گزری مختاد ہی دن در ہی گزری باز افرٹ ایک ہوں دے ایک سیڑی پوری جیڑی ہے نا وہ کم کرنا چھار دیں دی بڑا علاج ہوں دے تے کی ہوں دے تھوڑا زبان چلنی شروع ہو گیا یا اتھ چلنا شروع ہو گیا یا اکلاع کلی تو عورتیں شفاہ اللہ دینتے ہیں تو ان کے ایک ہوں دے کہ کوئی مشکل ہے نہیں لیکن بہت کم لوگ عویرو جے اے عمل کر لیں گے نا شاہ انہوں تین دفعہ تے صبح انہوں تین دفعہ تے نبی پاک نے فرمایا اس بندے نوے چار بیماریاں زندگی جنہی لگن گیاں کیڑا عملیں تین دفعہ پڑھنا کیے نبی پاک نے فرمایا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک دفعہ سارے پل لو تاکہ بیان کرنے دا بھی مقصد پورا ہو جائے تو انہوں بھی یاد ہو جائے سبحان اللہ العظیم اور بھائیوں سارے پڑھ لو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ اے تین دفعہ پڑھی ہے تے کنے کو کہنے کو کہنے لگے دیں اور کلیر والے دوستو تینے کو کہنے دیں تو لگی جاندے ان کے کی خیال ہے جی ہیں تینے کو کہنے لگے دیں نا اور ویرو ایک کمینت نیجے لگے دیں یقین جانو بندہ اٹھے نا صاف تو تے جتی پاندے ہیں پاندے ہیں تین دفعے پڑھ لیں دیں پڑھو گے پڑھو گے لہو جی بیری مہد مکمل اللہ قلو دعا ہے جو میں سنے ہیں جو تسی میں سنایا ہے تسا نے سنے ہیں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی تو فیق عطا فرمائے اور اللہ پاک سانو سارے انو اللہ دے بندے آنو اللہ نال اور بولو اللہ نال جوڑن دی تو فیق عطا فرمائے اقول قولی ہادا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَمْ وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ